لیکن وہی بات ہے کہ ان دین یسر ان کے دین آسان ہے چھٹے والے دن جب آپ کے چھٹی ہو تو تھوڑا بہت وقت گھر والوں کو بھی دیجے اب بے شک آپ اس دن کا پورا دن جو ہے وہ مساجد میں گزار دیجے مزارہ تعلیہ کے زیارت کو چلے جائیے جو بھی ہو سکتا ہو نیک عمل وہ کر ڈالیے لیکن یہ سارا کام آپ کو کرنا ہے اپنے وقت میں دوسروں کے وقت میں یہ سب نہیں کرنا ہے آپ کو آپ کو کرنا ہے اپنے وقت میں حج فرض ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے ضرور کیا جائے زندگی میں ایک بار ہوتا ہے اس کے لئے بھی کچھ احتیاطیں ہیں اگر وہ احتیاطیں کر لی جائیں تو بڑے آرام سے ہو جاتا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ دین اگر غالب آجائے یعنی رخصت پر اگر اعمال لینک کرے گا تو پھر معاملات بگڑ جائیں گے اب آپ یہ کہیں گے کہ صرف رخصت کے بعد پر زور دیا جارہا ہے عظیمت کی تو بات ہی نہیں کی جاتی عظیمت ہے تو تقوی لیکن ہر آدمی کے بس کا نہیں ہے یہ کام ایک عام انسان کو یہی سمجھانا ضروری ہے کہ اسلام آسان ہے تاکہ وہ پہلے عمل کے طرح فراغب ہو اس کے بعد وہ وقت کے قدر جانے پہلے وہ عمل پر آغب ہو پھر وہ وقت کے قدر جانے اس کے بعد عمل کے میدان میں جتنا آگے بڑھ سکتا ہو اللہ تعالیٰ جتنے اسے توفیق دے اتنا وہ کرے لیکن وہاں تک کرے جہاں تک کہ اسے یہ احساسوں کا میرے لئے تکلیف کا باعث نہیں ہے دیکھئے بات پھر وہیں آتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اور علیہ کرام نے زیادہ زیادہ وقت عبادت میں دیا تو اس لئے دیا کہ ان کے لئے یہ بات الحمدللہ تکلیف دے نہیں تھی صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اولیاء اکرام رحمت اللہ علیہم انہوں نے اللہ کے عبادت کو وقت دیا لیکن اتنا وقت دیا کہ اپنے آرام کا بھی خیال رکھا باقی جزر کا بھی خیال رکھا خلق خدا کی خدمت بھی کیونے نے ساتھ ہی ساتھ تو ان کے زندگی میں ایک ترتیب تھی اگر ہم بھی اپنے زندگی میں ایک ترتیب قائم کر لیں تو کوئی مزاقہ نہیں دنیا میں اور دین میں ایک ربط ہے اس ربط کو تلاش کیا جائے اور دیندار انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا سے اپنا رابطہ نہ کٹے کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دنیا کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہم کتنا اچھا عمل کرتے ہیں اور ایسی ہی دنیا پر ہمارے آخرت کا دار و مدار ہے اب ہم برا عمل کریں گے دنیا میں تو وہ آخرت میں ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کا سلاح کچھ نہ کچھ ملے اچھا عمل کریں گے تو تو یقینی طور پر اللہ کے فضل سے امید یہ ہے کہ وہ اپنا فضل و کرم فرمائے گا دنیا بھی بہتر ہوگی آخرت بھی بہتر ہوگی باوجود اس کے کہ انسان آمال کرتا ہے لیکن اللہ کا فضل سے امید رکھنی چاہیے اپنے عمل کا غرور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ عمل کی کھیتی جلنے میں دیر کتنی لگتی ہے اگر اللہ رب العالمین کے رضا نہ ہو یا وہ حاصل کرنے میں انسان ناکام رہے تو سارے عمل سیکنڈ سے برباد ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں حدیث شریف کو سمجھنے کی اس کے روح کو سمجھنے کی اور اس پر صحیح سے عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین اور اس پر صحیح سے عمل پیرا ہوں اور اس پر صحیح سے عمل پیرا کشنے کی اس پر صحیح سے عمل پیرا کشنے کی اپنے کے لیے اپنے کے لیے Österreichہ